اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر و معین لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے آل پاک پر اصحاب منتجمین پر محترم ناظرین کرام پروگرام فلسفہ عید کے ساتھ آپ کے مذبان ڈاکٹر سید مظفر حسین نجوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہو گیا ہم سب نے روزہ رکھا یقیناً اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے مستفید ہوئے اور خالق کے دو جہانے جو یہ ہمیں موقع دیا تھا الحمدللہ امید ہے کہ ہم سب نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا اس ماہ مبارک رمضان میں جو فیوزات و برکتیں بالخصوص قرآن مجید کے بہار کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے الحمدللہ اس قرآن مجید کی تلاوت کا اور اس کی سماعت کا بھی شرف حاصل کیا اب یہ ہے کہ اس مقام پر ہم پہنچے ہیں کہ آج شب عید ہے اس نوان سے ہم بہتو کریں گے کہ شب عید اب ہم نے عید کی تیاری کرنی ہے اور روز عید کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادت انجام دی ہیں جو فیوزات و برکتیں ہم نے سمیٹ لی ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان کی ضرورتیں تھی تذکے نفس کا حوالے سے ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ تر کیا ہے اس حوالے سے اب فطرہ جو ہے بہت امپورٹن ہے کہ اس فطرے کے ساتھ ہماری عبادتیں اور ہماری ریاضتیں ہمارا یہ سور جو کچھ بھی عجر ہے وہ سب اس فطرے کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں فطرہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ان تمام خیوزات و برکتوں سے ان تمام عبادت سپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبلیت ادا فرمائے گا بات کریں گے ہم فلسفہ عید کے انوان سے ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرمائے ان کا مختصر طالب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالمدین خطیب اہل بید حضرت علامہ سید علی ادنا زیدی صاحب سلام علیکم وآلہ وسلم خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز ریسرچ سکولر ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں محترم جناب مفتی محمد زاہل اسلام رجوی صاحب اسلام علیکم وآلہ وسلم خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا عید الفطر کے سب سے پہلے ہمیں ناظرین کی خدمت میں اس کا لغوی معنی کیا ہے اس کا استلاحی معنی کیا ہے اور اس کا پورے ماہ ہے مبارکہ رمضان کی رزوم کی تکمیل کے بعد جب انسان عید کا توفہ جو اللہ رب العزت کی طرف ساتھا ہوا ہے اس تحوار کی حقیقی فضیلت کے حوالے سے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا پوری امت مسلمہ کو عید مبارک ہو اور یقینی طور پر یہ وہ تحوار ہے جس کو منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تحوار کو منانے کے لیے اپنی امت کو کیا بتایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون کہ تم متقی بن جاؤ اور جب تم متقی بن جاؤگے جب تم تقوی اختیار کر لوگے تو تم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کروگے اور تقوی کسے کہتے ہیں جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا گئے کہ مولا یہ بتائی تقوی کے معنی کیا ہیں جب آسان الفاظیں بتائیں تو مولا نے کیا خوبصورت اس کا جواب دیا مولا نے کہا کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی گناہ ہونے نہ پائے جب انسان یہ دو چیزیں اس پر عمل کر لے گا کہ تم تقوی اختیار کرو اور متقی بن جاؤ یعنی کی کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور انسان گناہ کے خریب نہ جانے پائے تو عید کا مفہوم کیا ہے یہ عید کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جو خدا نے ہمیں یہ ماہ رمضان الموارک دیا یہ ماہ رمضان الموارک جس میں خدا نے ہم نے عبادات کی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہم نے صبر سے کام لیا کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبر بھی سکھاتا ہے کہ انسان صبر کس طرح کرے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرے شب قدر میں عبادت کرے اور قرآن کو سمجھے اور اگر وہ مسجد میں جا رہا ہے یا اگر وہ خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو خدا کا مہمان بن جاتا ہے اور اس سے ہر روزہ عبادت کو انجام دیتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے متقی بننے کا موقع دیا ہے اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ انام مقرر کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ انام اس کو روزہ عید مل رہا ہے یا اس سے پہلے مل رہا ہے مطبع یہ ایک اہم بات ہے یہ دیکھئے یہ رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسیدنے کے خوشک ہونے سے پہلے دی جائے یعنی کہ جو اس کی عجرت ہے اس کو دے دی جائے اب یہ تو اللہ کے حبیب جس کے لیے ارشاد فرمائے گیا وَمَا أَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کہ وہ پوری عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا ہے وہ کیا ارشاد فرمائے کہ اس کی عجرت اس طرح سے دے دو کہ جیسے وہ کام اپنا مکمل کرے اس کا پسیدنہ خوشک نہ ہو اب اللہ تعالی اپنی امت کو کیا عجرت دے رہا ہے اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا وہ جو ثواب ہے وہ نماز عید کے بعد سمیٹے گا بندہ یا شب عید سے سمیٹے گا یہ بہت اہم توجہ کی بات ہے تو دیکھئے اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے جو حدیث کے ساگر راوی بھی ہیں اور وہ اللہ کے حبیب جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے وَمَا يَنْتِكُونِ الْحَوَا جب تک خدا کی وحی نازل نہ ہو تو اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شب ہے یعنی شب عید یہ وہ شب ہے کہ جب ایک منادی آواز دے گا کہ اے مسلمانوں جلدی جلدی آ جاؤ اور وہ تاہف لے لو جو تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے اللہ اکبر وہ تاہف کیا ہیں وہ انام کیا ہیں وہ انام مغفرت کا انام ہے وہ انام خدا کی رحمتوں کا انام ہے اور یہ تو رسول خدا کی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب میں آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کا وہ قول بیان کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا بہت توجہ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چاند رات آئی تو جی بس ختم ہو گئی سب کچھ ماہر رمضان موارک ختم ہو گیا اور شیطان ازاد ہو گیا اور ہم چاند رات میں ہم پوری رات شوپنگ کر رہے ہیں پوری رات جو ہے وہ گناہ پہ پڑھنے کا اندیشہ آئے اور ایک کیفیت ہی بدل جاتی ہے آپ یہ دیکھیں ماہر رمضان موارک میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور چاند رات میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے لیکن اللہ کے حبیب کیا کیا رہے ہیں اور اہلِ بہت اللہ السلام کیا کہہ رہے ہیں تو امام رضا میں نے آپ کو کیا کہا اس سے پہلے میں نے اللہ کے حبیب کیا آپ کے سامنے بات پیش کی کہ انہوں نے کہا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کو انعام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سمیٹ لو میری رحمتوں کو میری برکتوں کو میری توبہ جو تم استغفار کر رہے ہو تو جو توبہ تم کر رہے ہو اس کو بھی سمیٹ لو مغفرت حاصل کر لو اور مولا علی علیہ السلام کی ارشاعت فرما رہے ہیں امام رضا علیہ السلام نے ارشاعت فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام ویسے تو پوری رات عبادت کرتے تھے سال کا کوئی دن ہو وہ پوری رات عبادت کرتے تھے لیکن تین ایسی راتیں تھیں جس میں مولا علیہ السلام کی عبادات میں کمی واقعہ نہیں ہوتی تھی نہ ہی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہوتا تھا ایک رات تو وہ تھی شب قدر کی رات جس میں آپ مستقل عبادت کرتے تھے اور وہ شابان کی رات تھی نمی شابان جس میں آپ پوری رات عبادت کرتے تھے لیکن یہ آج کی وہ شب ہے آج شب عید کہ جس میں مولا علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے تھے اور مولا علیہ السلام سوتے نہیں تھے بلکہ خدا کی ان تمام تر انعامات کو سمیڑتے تھے جس کا اعلان خود اللہ کے حبیب نے کیا کہ اللہ اس رات میں ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اب ہم اپنی نعمتوں کو مارکیٹ میں جا کر زائع کر رہے ہیں یا ہماری نظرے کسی حرام کام میں پڑھ رہی ہیں یا تو ہم اس طرح سے خدا کے عذاب کو سمیٹے یا پھر ہم خدا کی عبادت کر کے اس مسلح پر اس جائے نماز پر خدا کی رحمتوں کو سمیٹے ہیں اس کی فیوزات اور بلکتوں کا جو نتیجہ پہنچا ہے میں مفتی صاحب کی خدمت میں اس سوال لگنا چاہوں گا کہ واقعا اللہمت صاحب نے جیس انداز میں بیان فرمایا کہ یہ شب جو ہے اس طرح کی آزادی کے بھئی اس سے پہلے چونکہ روزہ تھا تو ہم گانایں نہیں سنتے تھے یا دوسری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روگ لیتے تھے آج آزادی ہو گئے اب دوبارہ وہیں چیزیں جو سال بر میں چل رہی ہیں یا یہ کہ مہینہ اس کی پریکٹس کی مہینہ تھا کہ ہم پھر گیارہ مہینے اسی پریکٹس کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے اور بالخصوص آج کی شب جو ہے شب کی اتنی اہمیت ہے جس طرح گزشتہ ہم نے بات کیا کہ شب قدر کی شب کی اہمیت ہے پندرہ شابان نمائے شابان کی اہمیت ہے اسی طرح روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ وہ آج کی شب کی بھی اس قدر اہمیت ہے کہ یہ شب واقعا عبادت کی شب ہے جہاں پر قبلہ نے فرمایا کہ وہ تمام فیوزات و برکتیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں جو آپ نے خدا کی بارگاہ میں زہمتیں کی ہیں ان کے بعد اس انام کا حصول کی شب ہے اگر اس شب میں واقعا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ میں چلے جائیں اور دوسرے کا عمومی طرح متوجہ ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس العید لمن لبس الجدید یہ ایک مقولہ ہے کہ عید نئے کپڑے پہنے کا نام نہیں ہے بلکہ عید تو ان لوگوں کے لئے ہے جن کی عبادتیں خالق کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوں اور یہ جو شب عید ہم مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں چاند رات اس کو عربی میں کہتے ہیں لیلت الجائزہ یعنی ایسی رات جس رات کو گزارنے کے بعد آپ کے عمال اور آپ کے پورے مہینے کے جو پریکٹس جو آپ نے عمل اور کردار کیا اس کی آپ کو عیدی ملنی ہے اور اس عیدی والے ملنے کے دن کو کہا جاتا ہے عید الفطر یعنی خوشی کا دن ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو شام کو اس کے مزدوری دی جاتی ہے تو جو ماہ سیام ماہ غفران ماہ رمضان کے اندر عبادت کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی عیدی کا جو دن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عید الفطر اور اگر اس کے جائزہ لینے والی رات کو دیکھا جائے تو اس رات چاند رات کو کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ اس رات کے حوالے سے عقامات یہ آتے ہیں کہ ماہ سیام میں آپ نے پورا مہینے ایک عمل کیا کردار کیا یہ مین رات ہے کہ اس رات کے اندر آپ کی زندگی میں کتنا فرق آیا آپ نے اپنے زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا کیا جائزہ لینے آج بلکل یہ جائزہ کی رات ہے اور اس جائزے کے اندر اگر بندہ ہو جاتے کامیاب پھر صبح گوٹ کو بندہ جاتا ہے عید گاہ کے اطراف اور عید گاہ سے جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ گھر پہ بعد میں پہنچتا ہے لیکن گناہوں کے مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے یہ اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہیں ان کے اندر ایک حدیث پا گیا ہے کہ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن راتوں میں جاگنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کرام تو کو حاصل کر لیتے ہیں حتیٰ کہ موجم کبیر کے اندر تو یہ لکھا گیا ہے کہ ان راتوں میں شب قدر بھی ہے ان راتوں میں شب برات بھی ہے ان راتوں میں یہ جو لیلت الجائزہ یہ جو چاند رات ہے یہ بھی رات ہے اس رات میں آپ نے جا کر عبادت خدا کر کے کرنا کیا ہے رب کو منانا ہے اچھا یہ پورا مہینہ ہم نے عبادتیں کی اس کے بعد ہم صبح جاتے ہیں محنت اور مزدوری لینے کے لیے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جائیں ہم نے چونکہ شب عید اور عید کے حوالے سے ساری بات کرنی ہیں تو عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں میرا ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز ایک رائج ہے جو کہ میرے آقا کے حکم کے مطابق ہے کہ عید والے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے جس طرح خالق کائنات کی بارگاہ سے عیدی لینی ہے اسی طرح اللہ کے وہ بندے جو کمزور ہیں جو مستحق ہیں ان بندوں کو بھی عیدی دینی ہے اب وہ عیدی کیسے دینی ہے قرآن کریم کے اندر سورت توبہ سورت نمبر نو ہے اس کے اندر حکم ہوتا ہے آیت نمبر ساٹھ ہے انمس صدقات للفقراء والمساکین والآملین اور اسے سورت توبہ کے آیت نمبر ایک سو تین ہے کہ خُز من اموالہم صدقتن تطاہرہم وتزکیہم بیہا اور اگر تیسے پارے میں جائیں تو اس کی سورت الاعلا ہے اس کے آیت نمبر چودہ آیت نمبر پندرہ قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكْرَ اسْمَ رَبِّ فَصَلَّا بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَابَقَا اب یہ جو تین آیتیں چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلے تو قرآن کریم نے ہمیں ایک تصور دیا کہ آپ جس طرح اللہ سے عیدی لینے کے لئے جا رہے ہیں اس اتنا اللہ کے بندوں کو عیدی دیں اس عیدی کے نام ہوتا ہے صدقہ فطر وہ جب ہم دیتے ہیں تو یہ مستحقین کی بات آگئے پھر قرآن نے ہمیں ترغیب اور رغبت اور شوق دلایا کہ اللہ محبوب کو فرماتا ہے محبوب آپ ان سے مال لیں تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں وَتُزَكِّم بِيَا وَسَلِّيَ عَلِيم کہ آپ ان سے مال لیں اب لینے کے حکم دیا جارے اس پر عمل کرنا واجب ہے اب یہ زکاة پر بھی بات آتی ہے اور یہ بات صدقہ فطر پر بھی آتی ہے یہ ذہن میں رہے کہ جن لوگوں پر زکاة فرض ہے انہی لوگوں پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اب چونکہ زکاة کے اندر یہ اشارت ہے کہ مالے کی نساب ہو ساڑھے بامن تولے چاندی ہو یا ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا حاجت اصلے سے ہٹ کر اتنی مالیت کی کوئی چیز ہو اور اس پر سال گزرا ہو لیکن فطرے کی جب بات کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مالے نامی کرونا ضروری ہے حتیٰ کہ آپ کے پر پورا سال کچھ نہیں تھا اب جب فجر کی نماز ہوئی عید سے پہلے پہلے کسی کے پاس اتنا مال آ گیا اب اس پر زکاة ہو گئی ہے لازم در مختار اس کی جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو ساڑھ سے لے کر تین سو ستر تک اس کی پوری تفصیل ہے اور فتاوہ ہندیا اس کا باب نمبر آٹھ ہے جلد ایک صفہ ایک سو تیریانوے پر بھی یہ پوری تفصیل موجود ہے اب میں آپ کو اس طرح لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پیارے حبیب علیہ السلام کے کیا کیا فرمین آتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے کرنے والے کیا عامل ہیں حضرت عبر عمر فرماتے ہیں یہ جو روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے ابواب کا نام ہے باب صدقہ الفطر کتاب الزکاة اس کی جلد نمبر دو ہے اور صفہ نمبر پانچ سو سنتالیت حضیث نمبر ہے چودہ سو بتیس انٹرنیشن حوالہ اور مسلم شریف کتاب الزکاة ہے باب صدقہ الفطر ہے اس کی جلد نمبر دو صفہ نمبر چھ سو ستتر ہے حضیث نمبر ہے نو سو چوراسی اور ترمزی شریف جلد نمبر تین اور اس کی صفہ نمبر ہے اکسٹھ اور حضیث نمبر ہے چھ سو ستتر اور یہی حضیث پاگ ابو دعوت اس کی جلد نمبر دو صفہ ایک سو بارہ حضیث نمبر ہے سولہ سو دس آپ کے میرے پیارے آقے نے فرمایا کہ ابن عمر اس بات کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرض کر دیا لوگوں پر صدقہ فطر کو وہ کتنا کہ ایک سا خجور یا ایک سا جو اب وہ یہ حکم آ گیا اور ایک دوسری وقت میں ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ تم پر صدقہ واجب کر دیا گیا ہے اب علماء اکرام فقہ اکرام نے یہاں پر کلم اٹھائے کہ وہ سا جو اس وقت ہوتا تھا ایک پیمانہ آج کے دور کے اندر سوہ دو کلو بنتے تقریباً اس میں گندم کے حساب سے بھی دیا جاتا ہے اس میں خجور کے حساب سے بھی لوگ اپنے استعداد کے مطابق دیتے ہیں اور کشمش کے حساب سے بھی دیتے ہیں اچھا اچھا قبلہ معذرت کے ساتھ قدعہ غلامی معاف یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد تشریح اس کے بعد لے لیتے ہیں آپ سے ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہو ایک بات پھر پر پروگرام فطرانے کے اہمیت اور فلسفہ عید کے انوان سے جو آج کا پروگرام ہمارا موجود ہے اس پر علماء کرام تشریح فرمائے اور اس موضوع پر گفتگو فرمارے ہیں بریک سے پہلے آپ نے جو بیان فرمایا کہ اس کے پر ڈیٹیلز کی طرف گئے ہیں آپ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ سوال لکھنا چاہوں گا ایک بہت بڑی عید جو ہے مسلمانوں کے بہت بڑی تحوار ہے ٹھیک ہے تمام مسلمان دنیا کے ہر مقام پر رہنے والے عید الفطر کو مناتے ہیں اور اس میں خوشی کا موقع ہوتا ہے ساتھ جو فطرے کا حوالے سے جو کہ فطرہ ادا کرتے ہیں تو جیسے مفتی صاحب نے بہن فرمایا کہ عیدی لینا بھی ہے عیدی دینا بھی ہے وہ جو دے رہے ہیں اس کو صدقت الفطر کہتے ہیں وہ زکاة کی ایک قسم ہے یہ بھی کہ فطرہ جو آپ ادا کر رہے ہیں یہ شدید اور پر واجب ہے اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں سوال لکھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی عربوں میں مختلف تحوار ہوتے تھے جس طرح مسلمانوں کے جو بڑے تحواروں میں عید الفطر ہے اور عید قربان ہے تو عربوں میں کیا تحوار ہوتے تھے رسول اکرم کے زمانے میں اس سے پہلے کی اعلان نبوت سے پہلے کس طرح کے تحوار ہوتے تھے وہاں پر رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تحوار ہوتے تھے اور جب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کچھ ایسی نازبہ حرکتیں کی جس کے لیے رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا رسول خدا سب جانتے ہیں لیکن وہ ان کے مو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ ان کے مو سے آتا ہوں کہ تم یہ کیا عمل انجام دے رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لئے خوشی کا دین ہے تحوار کا دین ہے اس لیے ہم جو ہے یہ عمل انجام دے رہے ہیں ہم رکس کر رہے ہیں یا ہم اچھل کود کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اور روایات میں ہے کہ سندو حجری سے جب امت پر روزے فرض ہوئے اس کے بعد عید جو ہے یہ تحوار ہمارے لئے آیا تو اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دو دن کی بات کر رہے ہو جس کو تم اپنے انداز سے منا رہے ہو لیکن میں اللہ کا حبیب خدا کی حکم سے دو عیدوں کا اعلان کرتا ہوں اور پہلی عید یہ عید الفطر اور دوسری عید عید الاضح اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی عیدیں بہت ساری آتی ہیں جس طرح جمعہ جو ہے ظاہری بات ہے جمعہ المبارک ایک عید ہے اور ہمارے ہاں عید کے بہت سارے مفہوم ہیں عید غدیر ہے اور اس کے علاوہ عید موبائلہ ہے لیکن ان کی ایک الگ اپنی اہمیت ہے لیکن اللہ کے حبیب کیونکہ آپ کا پروگرام جس عید کے حوالے سے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے اس عید کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا اور دیکھیں اس عید کے معنی کیا ہیں اگر ہم اس عید کے معنی کی بات کریں تو عید کے معنی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پلٹ کر آنا اس کو عید کہا جاتا ہے کہ پلٹ کر آئے بار بار پلٹ کر آئے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی تاقید کی اور آپ نے جہاں پر فطر کا بھی ذکر کیا اور اس کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ کرتے ہوئے اپنی امت کو بتا گئے دیکھیں ہمیں یہ سمجنا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کے پیغام کو کس طرح سے لے رہے ہیں دیکھیں عید الفطر جس کا مفتی صاحب نے بھی نشاندہی فرمائی کہ عید کیا ہے جو عیدی کی بات آ رہی ہے دیکھیں اللہ کے ہمارے اوپر دو احکامات ہیں دو فرائض ہیں ایک ہمیں ماہر عمضال مبارک میں اللہ کے حقوق کا خیال لکھنا ہے یعنی کہ اللہ کے جو بتائے ہوئے معاملات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو واجبات ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اچھا یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں اگر میں چاہوں کہ میں اللہ کے حقوق ادا کر دوں اور اللہ کے حقوق امت کے حقوق ادا نہ کروں تو یہ اس صورت میں شکال آ جائے گا جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پانی جو ہے وہ فقط میری پیاس کو بھجائے گا لیکن جو روٹی ہے وہ میری بھوک کو مٹائے گی روٹی پانی کی جگہ نہیں لے سکتی پانی روٹی کی جگہ نہیں لے سکتا یہ ظاہری مثال ہو گئی اب اگر ہم اس کی دینی مثال کی طرف آئیں تو کچھ جو احکامات ہیں وہ اللہ کے ہیں کچھ اللہ کے جو خدای ہے بندوں ہیں اس کے حقوق ہیں اب اگر میں یہ چاہوں کہ حقوق کے اللہ تو میں عبادتِ الٰہی تو ادا کر دوں لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق میں ختم کر دوں یا میں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر دوں خدا کے حقوق ختم کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے مجھے جہاں پر ماہرم ظالم و مبارک میں اللہ کے حقوق ادا کرنے اسی طرح ماہ رمضان مبارک میں شوال کا چاند نظر آنے کے بعد مجھے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے اور وہ کس طرح سے کرنے کہ جب اللہ کے حبیب ظاہری طور پر پڑھتا فرما رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر آخری الفاظ کیا تھے دیکھیں ہمارے ہاں وسیعت کی بہت اہمیت ہے اور ہمارا اگر کوئی چاہنے والا کوئی وسیعت کر دیتا ہے تو اس کا جو سچا پیار کرنے والا اس کی اولاد یا اس کا کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس وقت تک تڑپتے رہتے ہیں جب تک اس کی وسیعت پر عمل نہیں ہو جائے مکمل نہیں ہو جائے تو وہ تو اللہ کی حبیب ہیں وہ تو خاتب الانبیاء ہیں وہ تو امت کے سردار ہیں وہ تو ان کے لئے تو ہم اور ہماری جانے قربان ہمارے اولاد قربان ہمارے ماباک قربان وہ کیا کہہ کے جا رہے ہیں اس عید کے بارے میں اور فقراء کے بارے میں اللہ کی حبیب نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز سے غافل نہ ہونا اللہ اکبر وہی نبی نے جنہوں نے فرمایتا ہے نماز مومن کی مراج ہے اور دوسری بات کیا کیا کہ جو میری امت کے فقراء ہیں ان سے غافل نہ ہونا تو اللہ سے بھی غافل ہونے سے منع کیا اور فقراء سے بھی غافل ہونے سے منع کیا اب یہ عید کیا پیغام دے رہی ہے یہ جو فطرہ ہے یہ فطرہ ان لوگوں کے لئے انعام ہے یعنی کہ ہمارے لئے اس شب میں تو انعام ہے کہ اللہ ہمیں بلیسنگز دے رہا ہے اللہ ہمیں رحمتیں دے رہا ہے لیکن امت کے لئے کیا انعام ہے خدائی کے لئے کیا انعام ہے کہ اللہ نے جو صاحب استطاعت ہے میں یہ جملہ یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا قانون بہت سمپل ہے اللہ کا قانون جبر کا نہیں ہے اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ اگر تم اس پر عمل نہ کرو اللہ کا قانون سب کے لئے جیسا نہیں ہے کہا کہ اگر تم مالدار ہو اگر تم آقل ہو اگر تم بالغ ہو اگر تم سمجھدار ہو اللہ کی معرفت کو سمجھتے ہو تو تم پہ یہ فطرہ واجب ہے اور فقیر پہ واجب نہیں کیا آپ یہ دیکھیں صرف مالدار پہ اللہ تعالی نے واجب کیا اور یہ کہا کہ اپنے جو شہر ہے دیکھیں یہ بھی بہت اہم بات ہے بہت سے لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہیں کہ اپنے شہر کے فقرہ کو دیکھو یہ نہ ہو کہ تمہارا فطرہ تم رہتے کراچی میں ہو کراچی کے تمام فقرہ کو تم بھول گئے اور تم نے وہ فطرہ جو ہے وہ شہر سے بار دے دیا اللہ اکبر اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا کہہ رہے ہیں اپنے شہر کے لوگوں کو مساکین کو اسلام نے اس لئے کہا نا کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کے قریب ترین وہ آپ عزیز و قارب ہیں عزیز و قارب کو دو رشتداروں کو دو ہمسائیں ہیں جو شہر کے لوگ ہیں اب میرا ہمسائیہ بھوکا سو رہا ہے میرا کو رشتدار غربت کی زندگی گزار رہا ہے اور فطرہ جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ دے رہا ہوں اسلام نے اس سے منع کیا ہے اللہ کے حبیب نے کیا رشت فرمایا کہ اس کی دیکھئے اس کی کچھ معروضات ہیں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتا میں کہ اپنا فطرہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں نے پاکستان کی کسی دوسرے شہر میں دے دیا یا دنیا کی کسی ملک میں دے دیا نہیں مجھے اپنے معاشرے میں نظر کرنی ہے اور خود جو ہے یہ فطرہ ادا کرنے ہیں اور اتنی کنڈیشن لگا دی کہ جو نوٹ تم نے فطرے کی نیت سے علق کیا ہے اس نوٹ کو تم نے فطرے میں ہی دینا ہے کسی اور دوسری نوٹ کو نہیں دینا یعنی کہ اس کی کنڈیشنز دیکھیں اور فطرے کی کنڈیشن یہ بھی لگا دی کہ ایسا نہیں کرنا اپنی امت کو بتا دیا ایسا نہیں کرنا کہ تم نے اگر مثال کے طور پانچ سو روے فطرہ نکالا تو تم اس کو اس طرح سے تقسیم کرو دو سو اس غریب کو دے دیئے پچاس اس کو دے دیئے ایک آدمی کا فطرہ تقسیم نہیں ہو سکتا تقسیم نہیں ہوگا یعنی کہ ایک بندے کا فطرہ ایک بندے کو ہی ملے گا یعنی کہ اگر پانچ سو روے کا فطرہ ہے تو فطرہ پانچ سو روے مکمل ایک بندے کو ملے گا تو یہ فطرے کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہیں اور ہمیں اس پر تحقیق کرنی ہیں اس پر ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے ابھی فطرے کے حوالے سے وزید بات کریں گے میں پھر ہی اسی عید کے حوالے سے بات کی کہ مفتی صاحب نے آپ نے پہلے بھی بین فرمایا کہ جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے ہم نے عید کو جو ہے اس تہوار کو سمجھا ہے کہ نئے کپڑے پیننے اس کے بعد بشور شلابہ کرنا ہے لگولہ کرنا ہے اور خاص کر آؤٹنگ پہ جانا ہے اس کو ہم نے اسی طرح میں نے آپ سے سوال اس لیے پوچھا تھا کہ عرب میں بھی تہوار منائے جاتے تھے تو اللہ کا نبی نے منع فرمایا دیکھیں خوشی منانے کا طریقہ ایک اسلامی طریقہ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس طریقے کو بتا دیا کہ آپ نے خوشی کیسے منانا ہے ہم ناظرین کی خدمہ بھی یہاں بات تی بات کرنا چاہیں گے کہ عید کی خوشی کیسے منانی ہے اسلام میں کوئی طریقہ ہے یا یہ کہ ہم خوشی طرح منائے جیسے عرب کے اس زمانے کے جو حال تھے وہ کچھ خوشی مناتے تھے جس میں ناجگانہ ہوتا تھا تفریح ہوتی تھی پس نئے کپڑے پہن لیا یہ عیدیں یا یہ کہ وہ اسلام نے کوئی طریقہ بتایا عید بنانے کا بہت زبردست بہت عالی سوال ہے آپ کا سب سے پہلے تو ہم اس کا پس منظر دیکھیں نا کہ عیدیں تو پہلے بھی ہوتی تھی کہ ہمارے پیارے آقا نے آ کر بقیدہ حکم فرمایا کہ آؤ تمہیں میں عید کا طریقہ بتاتا ہوں جو عرب تھے نا وہ تو چونکہ ٹوٹ لی جی حالت تھی نا وہاں پر جو حالات ہے بلکہ جو حالات سے بھی اجہال تھے وہ تو ناچنا میلے لگانا کتے لڑانا ریچوں کے میلے لگوانا جانوروں کو بھگانا یہ ان کا کردار ہوتا تھا کسی کو کتے کو شوق ہے کسی کو میلے لگانے کا شوق ہے کسی کو ڈانس کروانے کا اس طرح لڑکیاں ہوتی تھی بڑی جہالت اور بڑی فہاشی ہوتی تھی میرے حضور نے آ کر دیکھا تو فرمایا بھئی یہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا یہ ہماری عید ہے یہ ہماری عید ہے اب پیارے حبیب علیہ السلام نے مسلمانوں کو فرمایا فرمایا کہ عیدیں تمہیں میں دے رہا ہوں اور مسلمانوں کی عید یہ نہیں ہوتی مسلمان فہاشی نہیں کرتے مسلمان اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے مسلمان اللہ کو نراز کر کے عید نہیں مناتے مسلمان میلوں میں جانوروں میں اپنی زندگییں تواہ کر کے عید نہیں مناتے یا رسول اللہ عید کیسے منانی ہیں پہلے حضور نے فرمایا کہ عید کو منانے سے پہلے پورا ایک مہینہ عید کی کرنی ہے تیاری وہ تیاری کیسے کرنی ہے فرمایا وہ تتکون والی منزل پہ پہنچنے ہیں وہ تیاری ایسے کرنی ہے کہ اپنے نفس کو شکست دینی ہے وہ تیاری ایسے کرنی ہے کہ اپنے اندر احساسات کو پیدا کرنی ہے جذبات کو پیدا کرنی ہے وہ لوگوں کے دکھوں اور دردوں کا ایک مداوہ کرنا ہے وہ کیسے سمجھنا ہے فرمایا کہ اپنے آپ کو سہر کے وقت سے لے کر افتار کے وقت تک کھانے سے بھی دور رکھنے پینے سے بھی دور رکھنے تاکہ تمہیں احساسات ہوں تمہیں اندازہ ہو کہ غریبوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے تمہیں اندازہ ہو کہ لوگ اپنے آپ کو بھوکا کیسے رکھتے ہیں اچھا یہ سارا پس منظر دینے کے بعد فرمایا کہ اب یہ ہوگا کہ تمہارے لیے دو عیدیں ہیں بڑی عیدیں دو عیدیں ہیں فرما ایک عید تو وہ ہوتی ہے جس کا نام ہے عید الفطر کیونکہ عید الفطر کو عید الفطر یوں کہتے ہیں کہ پورا مہینہ مسلمان اپنے آپ سے جہاد کرتے ہیں شیطان کو شکست دیتے ہیں نفس امارہ کو شکست دیتے ہیں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہیں جب قربان کر کے چاند رات کو بھی عبادت میں گزارتے ہیں جبکہ شیطان تو ادھر سے چھوڑ دیا جاتے ہیں شیطان کہتے ہیں کہ پورے تیس دن تو میں قید میں رہا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کامیاب ہوتے ہو یہ شیطان کے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اس رات میں ہمارے بہت سارے نوجوان بہت سارے لوگ اتقاف سے اڑتے ہیں تو چلو بھئی بہدار ادھر سے اڑتے ہیں چلو بھئی جیشن کا سماح یہ شب مارکیٹ میں گزارتے ہیں جبکہ بسلنے میں گزارنے کے جیشن بلکل اس رات میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب وہ ساری جیارت ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کا یہ شعار ہے مسلمانوں کا یہ انداز اور یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ پورا مہینہ بھی رائے خدا میں گزارنے چاند رات جب شیطان بھیکانی کی کوشش کرتا ہے اس رات بھی مسلح پہ گزارنے ہیں اور پھر تم اس منزل پر پہنچو گے کہ تمہیں عید الفطر ملے گی اور اس میں جب سلام پھرے گا گھر پہ نہیں پہنچو گے عید العزہہ عید العزہہ کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانیاں انسان کو زنگی میں تین چیزیں پیاریتیں مال اولاد جان جناب ابراہیم علیہ السلام نے تینوں چیزوں جب قربان کی عرش کے رب نے فرمایا کہ یہ ابراہیم کی سنت ان کا طریقہ کار قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے میں نے باقی رکھ دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کر کے قربان کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو رب کا حکم ہے جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کا اگر سرخم تسلیم کرتے ہیں یہ دو عید عطا فرمائیں اس سے اگلی منزل ہے یعنی عید الفطر سے اگلی منزل جہاں پر آپ نے پھر اپنی جان کے قربانی کے لئے بھی تیارنے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی عزیز ترین چیز قربان کی جی تو یہ ان کا راد کیا ہمیں یہی دعطا فرمائے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عید بھی منائیں گے لیکن ہمارا کرتوت ہمارا کرداد وہی ہے جو عرب کے جو ہلا کرتے تھے ان کے ہاں بھی یہی رقص ہوا کرتے تھے یہی ڈانس یہی گانے یہی پارٹیاں یہی فاشی یہی بے ہی اور آج کے مسلمان 29 دن تو رہے گا لیکن جیسے چاند رات آئے گی وہ سمجھے گا کہ اب میں ہو گیا آزاد اب میں جو بھی کرنے کرنے وہ حتیٰ کہ عید والے دن کی فجر کے نماز بھی نہیں پڑھتے لوگ اور وہی لوگ جو پورا مہینہ آپ کو مساجد کے نظر آتے ہیں وہ ہمیں تجربے کہ وہ جو مساجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی عید والے دن ہی آپ دیکھو گے آپ کو پہلے ایک سے دو صفحے نظر آتی ہیں یہ ایک علمیہ ہے اس پر غور و فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے مسلمانوں کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ پورا مہینہ خدا کو منانا ہے اور منانے کے بعد پھر ہم نے بڑے خوبصورت بن کے جانے اللہ کے بارگاہ میں مولا ہمارا کام تھا یہ کچھ کرنا آگے تیری مرضی ہے پھر آپ فرماتے ہیں یہ تونے سارے امتیانوں میں کامیابی حاصل کی ہے اب تیرے لیے یہ عید کا دن بن گیا ہے بہت سارے لوگوں کے لئے وعید کا دن ہوتا ہے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ چاند رات کے بعد اگلے دن جو ہے نماز مغربین میں دیکھیں تو لوگ نظر نہیں آتے مسجد ان لوگوں کو نمازیوں کو تلاش کرتی کل نمازی مسجد کو تلاش کر کے آ رہے تھے مسجدیں بھری بھی تھی ہر طرف جو ہے رونقے ہی رونقے تھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اب وہ قرآن جو پورا مہینہ پڑا گیا تھا اب قرآن کو آپ کسی انچی جگہ پر محفوظ کر دیں گے اید کیسے بنانا ہے ناظرین کرام یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک بار پھر پروگرام فطرانے کے اہمیت اور فلسفہ اید کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور گفتگو جاری علماء کرام اس پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ اید کا کیا فلسفہ ہے اور فطرانے کے حوالے سب ہم بات کریں گے کہ یہ جو فطرہ ہے اللہ رب العزت نے اس پورے مہینے کے گزرنے کے بعد روایت کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کی عبادت روزے کی عبادت وہ معلق رہتی ہے جب تک کہ آپ فطرہ داری کرتے ہیں تو یعنی اس قدر اہمیت ہے اس فطرے کی تو اس پہ بات کیجئے گا کہ یہ فطرہ کتنا نکالنا ہے اور اس کی یا رقم ہے یا اجناس میں سے اگر کسی چیز کو نکالنا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہے اور یہ کن لوگوں کو دینا چاہیے کون کون وہ فطرہ نکالے گا یعنی کس کو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے یا کہ ہر کوئی فطرہ نکالے گا اس حوالے سے ڈیٹیل بتائیں جی اچھا میں بالکل اس پہ بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں عید کس طرح منانی چاہیے تو چھوٹی سی بات پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اللہ کی حبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عید بناتے تھے ہمیں جب عید کی نماز کیلئے جانا چاہیے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی حبیب کس طرح جا رہے ہیں اللہ کی حبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھا کر جو ہے وہ عید کی نماز کیلئے جاتے تھے اب ہمیں بھی ان کا امتی ہوتے ہوئے انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اپنا مو میٹھا کر کے جو ہے وہ عید کی نماز پر جانا چاہیے اور اللہ کے حبیب عید العضا میں یعنی کہ وہ آ کر کھاتے تھے اور اس عید میں وہ کھا کر جاتے تھے تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ ہماری عمد کو پتا ہونی چاہیے اور جاتا کہ آپ نے فطرے کی بات کی تو فطرہ جس طرح میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ فطرہ جو ہے اللہ تعالی نے مالدار شخص پر جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے اور آقل بالک شخص پر واجب قرار دیا ہے اور فطرہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کس طرح سے دینا ہے تو اس کے لیے فطرے کو ادا کرنے کے لیے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اس وقت جو ہے انسان کو اپنا فطرہ جو ہے وہ نکال دینا چاہیے مثال کے طور پر اگر اس نے پانچ سو روپے کا اگر وہ رقم بنتی ہے تو وہ اس کو نوٹ کو وہ الگ کر دے اور نماز عید سے قبل جو شخص نماز عید پڑھا ہے وہ نماز عید سے قبل جو ہے وہ فطرے کی رقم کو ادا کر سکتا ہے عید ادا نہیں کر رہا وہ اس کو زوال تک جو ہے تاخر کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ کس کو دینا ہے تو یہ ایک سوال ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے رشداروں میں تلاش کرنا ہے کہ فقیر کون ہے لیکن اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں ہمارے ہاں اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ وہ جو فقیر ہے وہ ایک تو اسنہ اشری ہو اور اس کو نمازی ہونا ضروری ہے یعنی کہ وہ کسی بھی گناہ میں نہ ہو اور اس کے علاوہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو تھوڑی سی منی کنڈیشن ٹائم کیا جیسے آپ کو بتائیے کہ اس کا نمازی ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کا اسنہ اشری ہونا ضروری ہوتا ہے پھر ہمارے یہاں یہ بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو فطرہ ہے وہ سید وہ سید کو دے سکتا ہے اور غیر سید کو دے سکتا ہے لیکن جو غیر سید ہیں وہ سید کو فطرہ ادا نہیں کر سکتا اور فطرے میں یہ بھی ہے کہ بہت ساری لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے علاقے میں مثال کے طور پر کوئی غریب نہیں ہیں یعنی کہ بہت سارے لوگ اگر دیار غیر میں یا مغرب ممالک میں رہ رہے ہیں اور ان کے ہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو کہ غریب ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی یہاں پر ان کا کوئی وہ کسی کو وکیل منتخب کر سکتے ہیں تو وہ فطرہ ادا کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ فطرہ وہاں کے حساب سے ادا کریں گے یا یہاں کے حساب سے ادا کریں گے تو وہ جس کو وکیل منتخب کریں گے وہ شخص جس ملک میں رہ رہا ہے مثال کے طور پر اگر وہ پاکستان میں رہ رہا ہے اور وہ کراچی میں رہ رہا ہے اور آج کل کے حساب سے مثال کے طور پر اگر پانچ سو روپے فطرہ فیکس ہے تو وہ اس حساب سے جو ہے ان کی مد میں فطرہ ادا کریں گے تو یہ فطرہ اس کا ادا ہو جائے گا باتیں وہ رقم وہ شخص کو ادا کر دی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مثلا فور ایگزمپل کراچی کی بات کریں کراچی سے اگر آپ نے بسیت آپ نے بنا کر دیا کہ یہ شہر سے باہر نہیں جانا چاہے مثلا اگر یہ سوچوشن یہاں پر ہو کہ غریب یہاں نہیں ہے اور آپ نے کسی دوسرے شہر بھیجنا ہے تو آپ یہاں سے پیسے نہیں بھیسکتے ہیں بلکہ آپ وہاں کسی کو وقیل مقرر کریں گے وہ آپ کی طرف سے وقیل ہو اور وہ خود فطرہ ادا کرے بعد میں پھر آپ اس کو کسی اور نجی سے پہنچا رہے ہیں کراچی میں تو بہت سارے غربہ موجود ہیں اس لیے میں نے اگزمپل باہر ملک کی دی مثال کے طور پر امریکہ میں کینیڈا میں یا لندن میں کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ جہاں پر اس کو کوئی کیونکہ ہمارے انکنڈیشنز یہ ہے اشری ہونا ضروری ہو وہ نوٹ تدیل نہ ہو جیے میں اس لیے بات کر رہا ہوں میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں میں وہ بھی اس کی بھی وزاد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دو سوالات ہیں آپ کے تو اگر وہ شخص بہار ملک میں رہتا ہے اور اس کے علاقے میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ غربہ میں شمار ہوتے ہوں یا جن کی کنڈیشنز غربہ والی ہوتی ہوں تو وہ اپنا وکیل پاکستان میں کسی کو مقرر کر سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میری مد میں ان فقراء کو دیکھیں کہ جو ان کنڈیشنز پر پورا اترتے ہوں تو وہ شخص یہاں کے حساب سے اس کی مد میں اس کا وکیل بن کر وہ فطرہ ادا کر دے گا جہاں تک نوٹ تبدیلی کی بات ہے تو یہاں پر بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ہزار روپے کا نوٹ ہے اور فطرہ پانچ سو روپے نکالنا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جو میرے پاس ہزار روپے کا نوٹ رکھا ہوا ہے اس میں سے میں پانچ سو روپے فطرہ نکال دوں گا یہ کنڈیشنز نہیں ہیں بلکہ پہلے آپ اس ہزار روپے کے نوٹ میں سے پانچ سو روپے کا نوٹ الگ کریں گے یعنی کہ جو بھی فطرے کی رقم بنتی ہے میں ایک مثال پیش کروں میں نے تین کلو آپ آٹا کریں جو بھی آپ آٹا استعمال کر رہے ہیں چاول استعمال کر رہے ہیں کشمش ہے جو ہے جو اس کی تین کلو کی قیمت ادا کریں جو تین کلو کی قیمت آپ ادا کریں مثال کے طور پر آپ گندوں کھاتے ہیں تو تین کلو کی قیمت آپ ادا کریں تو نوٹ جو آپ نے الگ کر دیا اس وہی نوٹ آپ نے فطرے کی مد میں ادا کرنا ہے نوٹ تبدیل کرنے کا حکم نہیں لیا گیا اس میں شرط یہ بھی اب بیان فرما رہے ہیں کہ جو انسان جو کھاتا ہے وہ ہی ادا کرے گا مثلا اگر وہ پورا مہینہ خاص کر چاول کھا رہا ہے وہ تو وہ چاول کی تین کلو کے حساب صدا کرے گا یا یہ کہ جو قیمت پر اس میں بھی دو سوالات ہیں میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اگر چاول کھا رہا ہوں جیسا تین کلو ہے تو میں ڈیڑھ کلو چاول کا ادا کر دوں اور ڈیڑھ کلو خجور کا ادا کر دوں یہ بھی بہت اہمیت کا امیل ہے ایک ہی جنس کا آپ نے ادا کرنا ہے جو چیز آپ زیادہ مقدار میں کھا رہے ہیں مثال کے طور پر ایک آٹا ہے کیونکہ دیکھیں آٹا وہ چیز ہے گندوں وہ چیز ہے جو کہ ہر انسان روزمرہ کھاتا ہے اور ماہی رمضان مبارک میں بھی کھاتا ہے تو اگر وہ چاول کوئی شخص روزمرہ کھا رہا ہے تو وہ روزمرہ چاول کی نیت میں ادا کر دیں لیکن اگر وہ آٹا روزانہ کی مد میں کھا رہا ہے جو کہ زیادہ تر عام عاشرے میں یہ ہوتا ہے تو وہ تین کلو کی رقم جو ہے وہ آٹے کی مد میں ادا کر دیں اس میں یہ وہ فطرہ آپ دو صورتوں میں دے سکتے ہیں اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یا تو وہ تین کلو آپ وہ چیز خریدتے دے دیں یا اس کی رقم ادا کر دیں اچھا میں مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا اور فقہ اے حنفی کے نزدیک اس سوالے سے بیان فرمائیں کہ وہاں کے رقم کتنی یا ایک جنس کی مقدار کتنی ہونی چاہے اور کن کو دینا چاہے اس سوالے سے جی ابھی اس سال کی جو مفتی آزم پاکستان مفتی منیب رحمان صاحب کی طرف سے جو قیمت رقم کی صورت مقرر کی گئی ہے وہ تین سو مقرر کی گئی ہے اور ویسے اگر آپ نے مختلف اجناس ہیں آپ نے اگر گندم کے حساب سے نکالنا ہے تو سوہ دو کلو ہوتا ہے اور جو بھی ہے اس کا بھی سوہ دو کلو ہے تو اس کی اس دوہذر چوبیس کے اندر جو اس کا ایک ریٹ مقرر ہوا جو اس کی قیمت مقرر ہوئی فیکس تین سو روپے ہے اور بعض جگہوں پر تین سو چالیس بھی ہے تین سو پچاس بھی ہے یہ ہے اور اس میں میں احکامات میں یہ بات بتا دوں کہ عیج سے پہلے دینا ہے اور یہ جو فطرہ ہے بچے پر بھی ہے مجنوب پر بھی ہے مذکر پر بھی ہے معنیس پر بھی ہے اور یہ ہر بندے پر ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے ان کے بڑے ادا کریں گے اور اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا ہے تو دور مختار جل تین سفہ تین سو ساٹھ سے تین سو ستر تک اور فتاوہ ہندی شریف فتاوہ عالمگیری کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کا والد انتقال کر جاتا ہے تو دادا موجود ہے تو دادا نکالے گا ادا کرے گا ان کے طرف سے اور جو بھی ان کے چھوٹے ہیں حتیٰ کہ اسی عید کے دن ہی خفالت کرنے والے کی ذمہ داری کو سب کا نکالے بلکل نکالے اور جو بیوی ہے بیوی کے شوہر کے اوپر ذمہ داری نہیں ہیں بیوی اپنا خود نکالے گی اور اگر شوہر نکالنا چاہتا ہے اس کو بتا دے کہ بھائے میں نکالنا چاہ رہا ہوں اجازہ دے دے تو ٹھیک ہے اگر بیوی کے پاس وہ کوئی انکم نہیں ہے تو وہ کیسے نکالے گی پھر وہ شوہر نکالے گا شریعت نیصل میں یہ کہا ہے وہ اگر خود کماتی ہیں تو پھر نکالیں گی بلکل ورنہ یہ کہ جو کفالت کر رہا ہے اس سے مدارے گا جی جی وہ جو سربراہ ہے وہ نکالے گا اور اس میں ہمارے ہیں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک ہی بندے کو دینا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ تاکہ ایک کی ضرورت پوری ہو سکے اور اگر اس ہی کو آپ دو بندوں میں تین بندوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس میں اجازت ہے کہ کر سکتے ہیں ایک فطرے کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں جی 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 ایک سے دو بندوں میں یہاں پر ایک روایت ہے وقت ہے اپنے پاس اس طرح قبلہ نے وین فرمائے کہ علیہ تشریح میں ایک فطرے کو تقسیم نہیں کر سکتے یقین فقی مسائل ہیں اس کو وین کرنا چاہئے اور فطرہ ادا کرنے کے والے جیسے آپ دو بندوں میں فرمائے کہ اس میں کوئی اتنی بڑی رقم نہیں رکھی جیسے طرح زکاة تو بہت بڑی رقم اور بہت بڑا صاحب استطاعت اس کے لئے جیسے آپ نے ساڑھے باون تولہ اور ساڑھے ساتھ تولے کی بات کی تو اس میں تو جیسے آپ نے فرمایا تین سو رقم مقرریا آپ نے کہا کہ پانچ سو کے قریبے تین سو اور پانچ سو روپے جو ہے وہ میرے خاصل اتنی بڑی رقم نہیں ہے اور اتنی عظیم عبادت بھی ہے اور اتنے اس میں شرب اور سعادت بھی ہے تو ہر آدمی کی تمنا ہوتی خواہش ہوتی کہ وہ مثلا ایک غریب آدمی یہ خدا کی بارگاہ میں التجاہ نہیں کر سکتا ہے پروردگارہ یہ اگر میرے پاس پانچ سو ہوتے تو میں بھی ادا کرتا تو اس سے تمہیں محروم ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ غریب آدمی کی بھی تمنا ہے کہ اس کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کوئی استعداد نہیں رکھتا تو ایک غریب آدمی کو جب دوسرے فطرہ دیتے ہیں تو یقیناً جب بہت سارے لوگ فطرہ دیتے ہیں تو وہ بھی کچھ صاحب استعداد بن جاتا ہے اتنا تو کم سے پانچ سو روپے ادا کر سکتا ہے تو آیا یہ کہ وہ غریب آدمی جب اس کے پاس لوگ فطرہ جمع کرتے ہیں تو اب اس کے پاس کچھ پیسہ آگیا ہے وہ اس عظیم عبادت میں شامل ہو سکتا ہے وہ بھی فطرہ ادا کرے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت پر آتا ہے واللہ خیر الرازقین کہ اللہ تعالیٰ بہترین رسک دینے والا ہے یعنی کہ وہ جو فقرہ ہیں وہ امت کے رسک کے محتاج نہیں ہیں اس فطرے کے محتاج نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر اس ماہ سیام کی تمام تر بلیسنگ کو لینا چاہ رہے ہو تو محض ایک چھوٹی سی رقم تم ادا کر دو تمہاری تمام عبادات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا فطرے کے جو مسائل ہیں اس میں فطرہ غریب پر واجب نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ شخص غریب پر جب ایک چیز اللہ نے واجب ہی قرار نہیں دی تو وہ اس زمرے سے باہر آ گیا لیکن وہ انسان تو ہے نا انسان بلکل ہے جی واجب اس پر نہیں ہے نہیں ہے لیکن اگر وہ قربتن اللہ کی نیت سے دینا چاہ رہا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے اگر وہ ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور اس کو ادا کرے گا لیکن اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی عبادات ضائع نہیں ہوں گی پہلی بات تو یہ ہو ایک بات معذرت کے ساتھ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا علماء کرام سے جو میں نے سنا ہے اور وہ میں نے پڑھا بھی اس کتاب کے اندر ایک چیز رکھی ہے علماء کرام نے جیسے میں نے کہنا ہے کہ تمنا ہے اس کی کہ یہ کسی عبادت میں میں شامل ہوں اچھا اب اس کے پاس کوئی فطرہ بھی آ گیا علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک اس غریب گھر میں فطرہ آ گیا اور گھر کے سارے افراد چاہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ علماء کرام دانتی ہے کہ اس میں شریک ہو جائے تو سب سے پہلے جس کے پاس فطرہ آیا مثلا یہ کہ ایک ہزار روپے آ گئے اس کے پاس تو اب ایک ہزار میں سے جو اس کا فطرہ بنتا وہ نکال کے اپنے ہی گھر میں مثلا کسی کو دے دیں اور وہ جو ہے نا اس کے پاس رقم آ گئی اب وہ رقم آگے ٹرانسفر کر دیں وہ ٹرانسفر کرتے کرتے گھر کے افراد سارے ایک دوسرے کو دیتے رہے اور انڈ پر جب آ گیا تو وہ لے جا کے پھر کسی دوسرے غریب کو ادا کریں تو یہ سارے افراد جو ہے اس عظیم عبادت میں شریک ہو جائے گی بلکل آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں میں جو ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ اگر باپ فقیر ہو اور وہ اپنا فطرہ نہ دے سکتا اور بیٹا فطرہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو کیا وہ اپنا فطرہ اپنے باپ کو دے سکتا ہے تو اس کے جواب میں یہ تھا کہ فطرہ جو ہے وہ اپنے جو آپ سے منصوب لوگ ہیں اس میں آپ نہیں باٹھ سکتے فطرہ آپ اپنے رشتے داروں کی بات کریں جو آپ کی کفالت میں ہے آپ ان کو نہیں دے سکتے وہ کوئی کسی کا کفالت میں نہیں وہ تو بچارے دوسروں سے لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا کفالت میں غریب ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی کفالت کرتے ہیں باپ بھی اس قابل نہیں کہ وہ کفالت کرے تو جب کسی اور سے لے رہے ہیں تو ان کا کفل کوئی اور ہے پہلذا وہ اس عبادت میں شامل ہونا چاہ رہے تو میرے خیال سے اللہ تعالی بھی چاہتا ہے اللہ تعالی تو ہر عمل کو قبول کرتا ہے تو وہ تمنا پورا کرنے کا ایک طریقہ رکھتا ہے دیکھیں عمل کا دار و مدار نیت رکھتا ہے بیکل ایسا ہے اللہ تعالی نے میں نے آپ سے گفتوقی کا آغاز میں یہ ارس کیا تھا کہ دین میں جبر نہیں ہیں اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر کوئی شخص سچے دل اور خلوص سے کوئی بھی عمل انجام کرتا ہے چاہے وہ عمل کہ وہ زمرے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اللہ تعالی تو دیکھئے نیت کو دیکھتا ہے کیونکہ اگر وہ نیت کربلا کے میدان میں ہر کو نیت ہی تبدیل کر کے ہر علیہ السلام بنا دیتی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نیت کو دیکھتا ہے اگر کوئی شخص کسی بھی معرفت کی جذبے کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل انجام دیتا ہے اگر وہ راستے سے پتھر کو بھی ہٹا دیتا ہے اور وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ جو میں نے پتھر ہٹایا ہے اس کا ثواب میرے محروم کو ملے اس تک منتقل ہو جائے تو اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ اس کے ثواب کو بھی اس کے محرومین تک منتقل کر دیتا ہے تو یہ تو زندہ موضع ہے کیونکہ ہر عبادت میں اللہ تعالی نے شریک رکھا ہے غریبوں کو نہیں چھوڑا ہے مثلا یہ کہ حج نہیں کر سکتا حج اس پر فرض نہیں لیکن تمنہ تو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی حج کرتا کاش ہوتا تو اللہ نے اس کی تمنہ پورا کرنے کے لئے نماز جمعہ ادا کرو غریب آدمی کے لئے حج کا ثواب جو ہے وہ جمعہ ادا کرے گا تو اس کو حج کا ثواب ملے گا تو وہ جو ثواب کے خاطر ایک تمنہ رکھتا ہے کہ وہ ثواب جو وہ لے رہے ہیں میں نہیں لے رہا ہوں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ نماز جمعہ ادا کریں اس طرح انسانوں کو رکھا ہے کہ ان کی تمنہ اس طرح پوری ہو جاتی ہے اچھا میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب فطرے کے حوالے سے جو آپ نے سلسلے کو شروع کی آپ نے فطرے کی بات کی تو فطرہ آپ نے انہی مستحقین کو دینا ہے جو زکاة کے مستحقین ہیں یا یہ کہ جسے پروفیشنل ہمارے آج کل یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہم عید کے نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ادگا سے تو دیکھا کہ وہاں ایک لائن لگی ہوتی ہے اچھا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ حقدار ہے یا نہیں آئے وہ پروفیشنل مانگنے والے ان کو دینا ہے کیا ہمارا فطرہ ادا ہوگا یا یہ کہ ہم نے وہی جو تلاش کر کے سب سے پہلے رشتدار غریب اگر رشتدار ہے ہم سایہ ہیں یا اس کے بات پر تلاش کرے ہیں سر ہمارے آقا کا جو انداز ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ حضور ایک راستے سے جاتے دینا تو واپسی پر راستہ چینج کرتے تھے اس کے اندر بھی حکمت ہے کیوں کرتے تھے ایسا اچھا جاتے وقت آپ کا ایک راستہ ہوتا اس راستے پر جو غربہ ہوتے حضور ان کو عطا فرماتے واپسی پر راستہ چینج کرتے وہاں پر جو غریب فقیر ہوتے حضور ان کو عطا فرماتے اور بقیدہ اس کے اندر حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا فرد رسول اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا زکاة فطر کو کس مقصد کے لئے فرمائے کہ یہ روزہ دار کے لئے طہر ہے پاکی ہے روزہ دار سے جو لغویات فضول باتیں جو ہوتی ہیں ان کا یہ کفارہ ہے اور غریبوں کے لئے جن کے گھر میں کھانا نہیں بنتا ان کے لئے یہ عیدی ہے فرمائے یہ دینا ہے یہ عیدی ہے یہ تو ہو گئی حدیث پاک اب بات یہ آئی کہ حضور نے جو بات کے للمساکین کے لفظے استعمال کی حدیث کے اندر اور مساکین ہمیں اس چیز کی طرح اشارہ دیتا ہے کہ ہر بندہ مستحق نہیں ہے مستحقین کو سورة توبہ کے آیت نمبر ساٹھ کے اندر بیان کیا گیا وہ شریف فقیر ہے یعنی ہر وہ بندات جو صاحب نصاب نہیں ہیں جو مالدار نہیں ہیں وہ لے سکتا ہے اور فقیر مسکین آمیلین اور جو آپ کے قیدی حضرات ہیں رقاب جن کے گردن چڑھانیاں ان کو دے سکتے ہیں تو یہ لوگ ہیں مستحقین شریعت نے بقیدہ بیان کی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کراچی میں کیا ہوتا ہے کراچی کو آپ جانتے ہیں اندروں نے سندھ کہوں کہاں کہاں سے اٹھ کر آتے ہیں جو نئے چیرے ہوتے ہیں جو ہمیں اس دن نظر آتے ہیں وہ لوگوں کا مال کھا کے لوٹ کر لے جاتے ہیں بلکل وہ پروفیشنل ہیں ان کا تو کروبار ہے تو اس لئے تو حضور نے فرمایا کہ جانچ پڑتال کر کے اپنوں کو دیکھو آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے محلے دار ہے ان کو جب آپ دیکھیں گے تو حق داروں تک حق پہنچے گا شاید یہی وجہ تھی یقینی طور پر یہی وجہ حضور نے جب مدینہ میں ایک معاشرہ تشکیل دیا تو میرے آقے نے دیکھا کہ غربت بڑی ہے آپ سرکار علیہ السلام نے سندھ دو ہجری کے اندر فرمایا کہ زکاة فارض ہے پھر فرمایا فطرہ فارض ہے واجب ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے حضور نے فرمایا یہ جو غربت ہے نا غربت کا خاتمہ کرنے پھر ایک وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کو دیا جاتا تھا ایک وہ وقت تھا جو کوئی صحابی رسول اللہ کا صدقہ نکالتا ہے جیس دروازے پر پہنچا جاتے وہ کہتے ہیں بھائی میں مستق نہیں ہوں میرے سامنے آگے والے کو دیں چلتے 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 تھے اسی دروازے پر آ جاتا ہے جو نکالنے والا ہوتا ہے تو اس طرح معاشرے کے اندر پائیداری اور مضبوطی لانے کے لیے یہ بہت اہم ترین چیز ہے اور جو لوگ مالک بن جاتے ہیں وارث ہیں جن کے پاس یہ مال آ جاتا ہے اکٹھا کر کے بھی اگر ان کے پاس آگے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی نیکی کریں تو یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا ہیلا کر کے دیں اللہ ان کو بھی سواب بتا فرمائے گا کیا بات ہے ناظرین کرام یہاں پر چونکہ پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہے اس پر بہت سارے مسائل نے اس وقت پوچھے جانے تھے لیکن یہ کی وقت یہاں پر ختم ہوا اور ایک مسئلہ یہ میں بتاتا ہوا چلا جاؤں کہ عید الفطر سے پہلے کیا ایک سوال ہوتا ہے کہ روزہ رمضان میں آپ فطر ادا کر سکتے ہیں تو اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن عید سے پہلے فطرے کی نیت سے ادا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ کسی اور طریقے سے ان کو پیسہ دے دیں اور جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ وہ جو میں نے ان کو پیسہ دیا تھا وہ میں اس کو فطرے میں شامل کرتا ہوں نیت تبدیل کریں نیت تبدیل کریں ورنہ اس سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں کسی کو دینا بھی یہ چاہے کہ اس سے پہلے ظاہر حقدار ہے وہ تو ان تک پہنچانا چاہے ناظرین کرام یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے علماء کرام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اپنے میزوان ڈاکٹر سہد مظفر سیند رجبی کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان